اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما شفاء العیس سوال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما شفاء العیس سوال صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی جلکریم ناظرین محترم دنیا پر سے آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کے مذبان محمد عبدالودود اور آپ کی خدمت میں محبتوں بھرہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام کا آغاز کریں گے اور آج کی پروگرام میں آپ کے بہت سارے نئے سوالات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ آج بھی اپنے بہت سارے سوالات ہم تک ضرور بھیجیں گے طریقہ بہت سمپل ہے فیس بک پر جائیں گے فیس بک کے سرچ انجن میں جی ٹی آر میڈیا اس لکھیں گے پیج آئے گا آپ کے سامنے اس پیج کو آپ سرچ کریں گے اور اس پیج کو لائک کرنے کے بعد ہماری لائیو ٹرانسپیشن جو اسی پیج پر جاری ہے اس کا حصہ بنیں گے کومنٹ بار میں آئیں گے اپنا سوال لکھیں گے اور اپنا سوال کے ساتھ اپنا اپنے علاقے کے نام ضرور منشن کریں گے اور اس کے ساتھ ہی آپ اپنا سوال ہمیں بھیج دیں گے اور انشاءاللہ لزیز ایک دن کے اندر اندر یا میکسیم دو دن کے بعد آپ کے سوال کو اس پرگرام کا ہم حصہ ضرور بنائیں گے آج کے معزز مہمان ہم حصہ موجود ہیں ان کو تعارف کروا ہوں گا پرگرام میں جو تشریف لا چکے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سیٹ پر اور اس کے بعد آغاز کریں گے انشاءاللہ مفتی فیصل احمد صاحب آج کے پہلے معزز مکرم مہمان ہم حصہ موجود ہیں سینئر ترین مفتی سینئر استاز ہیں جامت الرشید کراچی کے اور ساتھ اساتھ جامت الرشید کے شعبت خصوصات کے معامل مسئول اسیسن ڈائریکٹر ہیں ماہر فلکیات معروف کالنم نگار اداریہ نویس بھی ہیں آج کے دوسرے معزز مہمان مفتی محمد اویس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں معامل مفتی سینئر استاز جامت الرشید کراچی اور آج کے تیسرے معزز مکرم مہمان مفتی محمد صاحب دامت برکاتوم شیخ الہدیس رئیس ادار الفتا جامت الرشید کراچی اور جامت الرشید کراچی کے مرکزی شورہ کے آپ اہم ترین رکن بھی ہیں کچھ دیر میں جوائن کریں گے ویلکم کریں گے ان کو پروگرام میں اور بارال آج کے پروگرام کا جو آغاز ہے وہ ہم مفتی محمد اویس صاحب سے ہی کریں گے اور سوال آپ کی خدمت میں جی پہلا انڈیا سے ہے آج ناظرہ صاحبہ نے پوچھا ہے اگر کوئی عورت پاکی اور ناپاکی کی احتیاط نہ کریں تو کیا ہم اس کی چیزوں جیسے کپڑے برتن وغیرہ کو ناپاک سمجھیں گے یا جب تک ہم اپنی آنکھ سے ناپاکی نہیں دیکھیں تو اس کو پاک ہی سمجھا جائے گا کیا حکم ہوگا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس صورت کے اندر خامخواہ وہم نہیں کرنا چاہیے کہ جب تک ذنہ غالب یا یقین نہ ہو یا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہ کر لے جائے تو اس وقت تک ان کپڑوں کو یا ان برتنوں کو پاکی سمجھنا چاہیے کیونکہ شریع ثابتہ ہے کہ یقین جو ہوتا ہے شک کی وجہ ظاہر نہیں ہوتا اور اسی طریقے سے دوسرے کے بارے میں خامخواہ وہم کرنا یہ بھی درست نہیں ہے اسی انسان مشکلات میں پڑ جاتا ہے تو اس لیے جب تک ان کپڑوں کو پر نجاست نظر نہ آئے یا ان برتنوں پر نجاست نظر نہ آئے تو اس وقت تک اس کو پاکی سمجھیں گے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ پاکی سمجھیں گے جب تک یقین نہ ہو یا غالب گمان نہ ہو روف دار صاحب اگلے سوال پوچھتے ہیں کہتے ہیں جی کہ یہ سوال بعد میں ہم شامل کر لیے دیں میسیس کیسر خان صاحبہ شارجہ سے ان کا سوال ہے کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اب کیا حکم ہوگا کوئی معذور کا حکم لاگو ہوگا یہاں پر یا جس طرح سے وضوح ہر دفع کر رہی ہیں تو کرتی رہیں گے ماری اس قدر ہے کہ نماز کے پورے دورانیے میں ان کو اتنا وقفہ نہیں ملتا اور یہ حضر اتنے تسلسل کے ساتھ جاری رہتا ہے کہ یہ وضوح کے فرائز کے بعد نماز کو فرائز ہے اس کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے لیکن یہ حضر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے تو اس صورت میں شریف معذور ہوں گے اور شریف معذور کا حکم یہ ہوتا ہے کہ نماز کے وقت کے داخل ہونے کے بعد وضوح کر لے پھر اس کے بعد اگرچہ یہ حضر پائے جائے لیکن اس سے وضوح میں فرق نہیں آتا ہاں البتہ اگر اس حضر کے علاوہ کوئی اور حضر پائے گیا تو پھر ان کو اثر دوبارہ وضوح کرنا ہوگا بہت بشکریہ صحیف انساری صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں وضوح کرنے کے بعد پان وغیر اگر کھا لیا جائے تو کیا دوبارہ وضوح کریں گے یا اسی وضوح سے نماز ادا کر لیں گے وضوح ٹوٹے گا تو نہیں یہ بخاری شریف کے ایک روایت ہے کہ حدث سعید بن نمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خبر کے موقع پر اثر کی نماز پڑھائی اور اثر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے توشہ مانگوایا اور ساتو کا شربت وغیرہ مانگوایا ساتو کے شربت پینے کے بعد آپ نے کولی فرمائی اور پھر اس کے بعد بغیر وضوح کی ہے آپ نے مغرب کی نماز بھی پڑھائی تو اس حدیث میں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں ایک بات ہی معلوم ہوئی کہ اگر وضوح کرنے کے بعد کوئی چیز کھالی جائے تو اسے وضوح میں فرق نہیں آتا اور دوسری بات ہی معلوم ہوئی کہ کھانے پینے کی چیز کے بعد کولی کرنا یہ مستحب ہے تو اس لئے اگر پان کھالی ہے یہ سر ہے کہ کوئی اور چیز کھالی تو وضوح میں فرق نہیں آئے گا البتہ چونکہ اس کے ذرات موہ میں باقی رہ جاتے ہیں تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ کولی کر لی جائے تاکہ نماز کے خشوق وضوح میں فرق نہ آئے اور نماز صحیح طریقے سے پڑھی جا سکے بہت بہت شکریہ جزاکلہ ماہم خان صاحبہ پوچھتی ہیں روزانہ دو سو میل دور ڈرائیونگ کی جوب ہے کیا نماز قصر پڑھنی ہوگی جہاں ان کی جوب ہے اگر ایک مرتبہ بھی یہ بنیت اقامت پندرہ دن یہ اس سے زیادہ رہ چکے ہیں تو اس صورت میں تو یہ پوری نماز پڑھیں گے اور اگر ایک مرتبہ بھی ان کا وہاں پر قیام نہیں ہوا پندرہ دن یہ اس سے زیادہ تو اس صورت میں ایک اثر نماز پڑھیں گے جزاکلہ بہت شکریہ مفتی فیصل حمد صاحب کی خدمت میں جاؤں گا صیف انساری صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں میری عمر چالیس برس ہے تو کیا اس عمر میں قرآن شریف سیکھ سکتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بالکل آپ سیکھ سکتے ہیں اور قرآن کریم سیکھنے کے لئے کسی خاص عمر کا کوئی دخل نہیں ہے اور شاید آپ نے اس لئے پوچھا کہ اس عمر میں شاید مشکل ہوتی ہے تو اگر آپ کو مشکل ہوگی اور آپ مشکل سے اس کو پڑھیں گے تو آپ کو دھرہ عجر ملے گا اور اسی طرح سیکھتے سیکھتے اگر بغیر سیکھیں دنیا سے چلے گئے تو آپ سیکھنے والوں میں شمار ہوں گے اگر آپ حفظ کرتے ہوئے اس طرح سے چلے گئے تو قیامت میں حافظوں میں شمار ہوں گے تو اس لحاظ سے بالکل اس میں کوئی ناومیدی کی بات نہیں ہے مائویسی کی بات نہیں ہے آپ اس کو سیکھیں البتہ یہ ہے کہ کسی استاد سے سیکھیں آج کل وہ ڈیجیٹل قرآن بھی آیا ہے اس سے لوگ سیکھتے رہتے ہیں تو کیونکہ طریقہ نہیں پتا ہوتا تو مشکل کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا تو کوئی استاد بقائدہ ہو اس سے بقائدہ قائدہ پڑھیں اور اس کے بعد پھر جب آپ کا کچھ بنیادی قرآن سیکھ لیں اس کے بعد پھر ڈیجیٹل قرآن وغیرہ سے بھی پڑھ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ یعیز خان صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں کیا اکیسویں پارے کی سورہ سجدہ سورہ الف لام میم سجدہ کوئی مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھنے کی کوئی فضیلت وارد ہے جی سورہ سجدہ یہ رات کے عامال میں سے ہے مغرب سے عشاء کا کوئی خصوصی ذکر نہیں ہے سونے کے عامال میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ملک یا سورہ سجدہ اس کا اعتمام فرماتے تھے حدیث کے اندر آیا ہے اور جو اس کی شرعہ ہے انہوں نے اس میں فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سورہ سجدہ اس شخص کی طرف سے ایک مدعی بنے گی کہ یہ میری گرفت میں ہے یہ مجھے پڑھا کرتا تھا تو اس کی بکشش ہو تو قیامت کے دن یہ ہمارے کام آئے گی تو اس لحاظ سے پڑھنا چاہیے بہت بہت شکریہ پڑھنا چاہیے اکبال صاحب کی پی کیس سے سوال کر رہے ہیں آج کل فیس بک میں فیس بک کے اوپر لوگ حدیث وغیرہ شیئر کرتے ہیں مگر ساتھ میں حوالہ نہیں ہوتا ہے تو اس دوارے میں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے نیز اسے آگے شیئر کرنے کی پھر کیا حیثیت ہوگی اس طرح سے بغیر حوالے کے ساتھ درست ہے یا درست نہیں ہے کیا فرمائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کہ انسان کے جھوٹے ہونے کے لئے اتنا کافی ہے کہ جو چیز سنیں اس کو آگے کر دیں تو درمیان میں اس چیز کا مستند ہونا یا اس کو چیک کرنا یہ مستقل ایک ذمہ داری ہے اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ اس خبر کو آگے نہیں کر سکتے تو یہ انہوں نے پوچھا کہ فیس بک میں جو ہوتا ہے اس میں حدیثیں نہیں ہوتی تو اب دو صورتیں ہیں اس کی ایک تو یہ ہے کہ وہ کسی مستند صفے سے آئی ہے جیسے مجلی سے علمی کا صفہ ہے درست قرآن کا صفہ ہے یا کسی بڑے مدرسے کا صفہ ہے جی ٹی آر کا صفہ ہے تو وہاں سے اگر ایک چیز آ رہی ہے تو ظاہر ہے اس کے پیچھے ایک ادارہ ہے کچھ مفتی حضرات ہیں تو اگر وہاں بعض دفعہ حوالاں رہ بھی گیا تو آپ اس کو آگے شیئر کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے مستند لوگوں سے لیا ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کم از کم اس میں حوالا ہونا ضروری ہے اچھا پھر بات یہ ہے کہ ہر صحیح حدیث بھی ضروری نہیں ہوتی کہ اس کو آگے کر دیا جائے کیونکہ کوئی حدیث یعنی عام معمول کی ہوتی ہے کوئی استثنائی حالات کی ہوتی ہے تو کسی کے اندر کوئی فقی اختلاف ہوتا ہے تو ہر حدیث بھی آگے کرنے کی نہیں ہوتی ہے کیا فائدہ ہوگا آگے چل کے لوگ پریشان ہوں گے یا اس پر عمل کریں گے تو ایسی صورت میں بھی اس کو چھوڑ دینا چاہیے یہ تو خیر اصولی بات ہوئی باقی یہ کہ جو فورورڈ میسیجنگ کا جو رجحان ہے اس کو ویسے بھی ختم کرنا چاہیے کیونکہ فورورڈ میسیجنگ کا ایک مطلب وہ ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ لوگ بغیر حوالے کے چیز آگے بیشتے ہیں اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ خود بھی نہیں پڑتے جانا چاہیے تھا عمل کا وہ عام طور پر نہیں ہوتا تو لہٰذا فورورڈ میسیجنگ اور بقصرہ جو ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے بچنا چاہیے صرف مستند چیزیں باہوالہ چیزیں مستند صفوں سے آئی وی چیزیں ان کو آپ کو آگے پوست کرنا چاہیے جی بہت شکریہ مستند چیزیں ہیں اور مستند بھی ضروری چیزیں ہیں جن کے عمل سے ہمارے روز و شب بہتر ہو سکتے ہیں ان کو ضرور شیئر کرنا چاہیے ورنہ بیجا شیئرنگ سے اجتناب کرنا چاہیے اور خاص طور بھی یہ جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ جی اگر آپ نے شیئر کیا تو آپ کو دس دن کے اندر خوشخبری ملے گی اس ٹرینڈ کے حوصلہ شکھنے بھی بہت ضروری ہے اگلے صور حبیبہ صابر صاحبہ کا ہے ابتاباد سے خواتین باپردہ ہو کر ٹی وی پر درس و تدریس نات و تلاوت کے جو معامولات ہیں ان میں شریک ہو سکتی ہیں یا اس کا حصہ بن سکتی ہیں پہلے بھی یہ مسئلہ گزرا ہے کہ خواتین کی جو آواز ہے یہ بھی اصلا ستر میں داخل ہے اس کو چھپانا چاہیے اور جس طرح ستر جو ہے انسان ضرورت کے وقت دکھا سکتا ہے ایسے ہی گفتگو بھی ضرورت کے وقت کسی غیر محرم کے سامنے ہونی چاہیے تو اگر ٹی وی پر یہ کام کیا جائے تو ظاہر ہے اس میں محرم غیر محرم سب سنیں گے تو لہذا اس کی تو بالکل گنجائش نہیں ہونی چاہیے اس سے پہلے جو آیا تھا وہ یوٹیوب کا ایک سوال آیا تھا تو اس میں ہم نے بتایا تھا کہ اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ ریکارڈنگ جو ہے وہ صرف عورتوں تک پہنچے یا سبسکرپشن ہو کوئی اس طرح کی ہو صورت ہو یا یہ کہ وہ صرف محرم مردوں تک محدود ہو تو ایسی کوئی صورت اگر عملی طور پر ممکن ہو تو اس پر تو عمل کیا جا سکتا ہے ورنہ خواتین کے ذمہ اس درجہ میں دعوت کا کام نہیں ہے جس درجہ میں مردوں کے ذمہ مرد تو ہر جگہ دعوت پہنچائیں گے خواتین اپنے حلقے میں یا خواتین میں جس حد تک پہنچا سکے پہنچائیں گی اور اگر اس میں کچھ رکاوٹیں ہوں گی تو پھر وہ دعوت سے پیچھے اٹھیں گی مجاہ اس کے کہ آپ وہ حساس جگہوں پر جا کر جو ہے اپنی آواز جو ہے وہ سب لوگوں کو سنائیں تو یہ مناسب طریقہ نہیں ہوگا نون کی تیسری آیت میں یہ لغویات لکھا ہے انہوں نے اسے کیا مراد ہے جن لوگ لغویات کے غالباً ان کی مراد جو ہے والذینہم آنی لغوی موردون یہ آیت ہے اور مراد اس سے یہ ہے کہ لغو کام اس کو کہتے ہیں جو کہ جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہو نہ آخرت میں فائدہ ہو نہ ہماری دنیا کے لحاظ سے کوئی مفید ہو یا ہمارے دین کے لحاظ سے بھی مفید نہ ہو اس کو حدیث کے اندر کہا گیا کہ لایانی کام سے بچنا چاہیے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں لایانی کام نہیں کرنا چاہیے لایانی کام کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کا کوئی فائدہ نہ ہو ہمارے دین کے لحاظ سے ہے دنیا کے لحاظ سے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو مسلمان پر حرام کام ممنوع ہیں ایک مکروح تحریمی ممنوع ہیں ایک خلاف اولا جائے اس سے بھی بچنا چاہیے ایک ممباہ چیز ہوتی جائز چیز ہوتی ہے اس جائز چیز میں بھی اس کو اتنا کام کرنا چاہیے جو مقصود ہو اگر مقصود نہیں ہے تو جائز کام بھی نہیں کرنا چاہیے تو اس درجے میں اگر آپ آ جائیں گے تو پھر آپ لغویات سے بچ گئے اور آپ نے دیکھا ہوگا لوگ ابھی جیسے سوشل میڈیا پر کچھ لوگ تو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا کوئی اور مفید کام کر رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بیچ میں کبھی ایک چیز چیک کر رہے ہیں کبھی دوسری چیز چیک کر رہے ہیں کبھی ان کے سامنے ایک بات آگئی اس پر کومنٹ کر رہے ہیں پہلے سے ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے سوچا وہ نہیں ہے حدثاتی طور پر بہت سارے کام ہو رہے ہیں اور کوئی ریسرچرز ہوتے ہیں وہ ڈھونڈنے بیٹھتے ہیں پھر وہاں سے ان کو کوئی خبر نہ در آ جاتی ہے وہ ادھر مڑ جاتے ہیں پھر بی وی سی چھانتے رہتے ہیں آپ ریسرچ کرنے بیٹھیں آپ کے لیے بی وی سی چھاننا یہ لغویات میں داخل ہے آپ کسی مقصودی کام سے بیٹھیں غیر مقصودی کام کرنا یہ لغویات میں داخل ہے تو اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ان سب سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے بچنا چاہیے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ اور اگلے سوال ہے مفتی محمد ہوئے صاحب بھی خدمت میں آئے گا یہ سوال اور سوال ہم سے پوچھا ہے جن صاحب نے ان کا نام ہے محمد تابش پرویر صاحب ممبئی سے کیا ہر سوکھی جگہ نماز پڑھی جا سکتی ہے چاہے لوگ اس جگہ جوتا چپل وغیرہ پہن کر آتے جاتے ہوں جیسے ٹرین وغیرہ میں بھی عموماً ایسے یام درفت ہوتی ہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں وہاں پر جی اگر سوکھی جگہ زمین ہے تو زمین کے اوپر تو نماز پڑھی جا سکتی ہے کیونکہ فقاہ نے ایک ذابطہ لکھا ہے زکاة الارض یوب سوا جو زمین ہوتی ہے وہ خوشک ہونے سے پاک ہو جاتی ہے جیسے کہ اگر زمین کے علاوہ لوہے کی جگہ ہے یا لکڑی وغیرہ کا کوئی تختہ وغیرہ بنا ہوا ہے اس کو پر نماز پڑھی جا رہی ہے تو اس صورت میں اس کا تعلق پاک ہونے یا نا پاک ہونے کے ساتھ ہے تو اگر وہ لوہے کی جگہ ہے یا لکڑی کے جو تختہ وغیرہ بنا ہوا ہے وہ پاک ہے تو اس صورت میں نماز پڑھنا جائز ہے اور اگر وہ لوہا پاک نہیں ہے اگرچہ وہ خشک ہے لیکن اس پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا جب تک اس کو کسی پاک کپڑے سے صاف نہ کر لے جائے پوچھ نہ لیا جائے ٹرین وغیرہ ہے تو ٹرین کا یہ حکم ہے کہ اگر جہاں پر بیت الخلا وغیرہ بنائی جاتی ہیں تو عام طور پر وہاں پر نجاست ہوتی ہے تو اس لئے وہاں پر تو نماز پڑھنا جائز نہیں ہے البتہ جہاں سیٹے وغیرہ ہوتی ہیں تو وہاں پر ذن بات ٹھیک ہے کہ سفر میں مرد کی نیت کا اعتبار ہوگا عورت کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا اگر ایسا ہی ہے تو الگ نیت میں جو میں نے نمازیں پڑھی ہیں ان کا کیا حکم ہے میری نیت بیس دن کی تھی اور شوہر صاحب کی نیت پندرہ دن کی تھی تو اب کیسے نیت کا اعتبار کیا جائے گیا یہ بات ٹھیک ہے کہ جب میہ بیوی ایک ساتھ سفر کر رہے ہوں تو اس صورت میں شوہر کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے بیوی کی نیت کے اعتبار نہیں ہوتا تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ دونوں نے جو نیت کی ہے اگر وہ پندرہ دن یا پندرہ دن سے زیادہ کی نیت کی ہے جیسے انہوں نے لکھا ہے کہ ایک کی نیت پندرہ دن تھی اور دوسری کے اٹھارہ دن تو اس سے تو مسئلے کے حکم میں کوئی فرق نہیں آئے گا کیونکہ دونوں نے اقامت کی نیت کی ہے یا اس کے برقس کیا کہ پندرہ دن سے کم نیت کی لیکن عادت کی تاجین نے اس میں اختلاف پائے گیا کہ ایک نے آٹھ دن نیت کی دوسرے نے دس دن تو اس صورت میں دونوں سفرواری نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ شوہر وہ پندرہ دن سے زیادہ کی نیت کرتا ہے اور بیوی پندرہ دن سے کم کی نیت کرتی ہے تو اس صورت میں چونکہ اس کے ذمہ پوری نماز پڑھنا ضروری تھا شوہر کی نیت کے اعتبار کرتے ہوئے اور انہوں نے قصر نماز پڑھی ہے تو فقہاں نے لکھا ہے کہ اب جب اس نے مکمل نماز پڑھنے کے بجائے قصر نماز پڑھی تو اب یہ چار رکعات پڑھی گی جب اس نے چار رکعات پڑھی تو سلام کرنے تاخیر پائے گی اور سلام کرنے تاخیر کرنا قصد و ارادے کے ساتھ بالارادہ یہ مکروح ہے اور ہر ایسی نماز جو کراہات کے ساتھ ادا کی جائے تو اس نماز کا یادہ کرنا لازم ہوتا ہے تو اس لیے ان نمازوں کا یادہ کریں گے اور اگر اس کا برعکس پائے گیا کہ یعنی شوہر نے جو نیت کی تھی وہ قصر کی نیت کی تھی اور انہوں نے پندر دن سے زیادہ کی نیت کی تو اس صورت کے اندر کیونکہ انہوں نے دو رکعات نماز پڑھی ہے جبکہ ان کے ذمہ تھا چار رکعات نماز پڑھنا تو اس لیے اس نماز کا بھی یادہ کریں گے یادہ کریں گے جی دونوں صورتوں میں بہت بہت شکریہ مفتی فیصل حمد صاحب کی خدمت میں جاؤں گا سر سوال جو ہے مصاحب وہ ایک سوال میں زمنی آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو انشورنس اور تکافل کے حوالے سے اور وہ یہ ہے کہ انشورنس اور تکافل کے متعلق بہت ساری انفیوجنز لوگوں میں اس چیز کو لے کر ہیں کہ انشورنس اور اس بنیاد پر چلو ہم کہتے ہیں جی اس میں سود اور قیمار کا انصار ظاہر ہے یہ جو تکافل کے اندر وقف کا کونسپٹ ہے جس کی بنیاد پر اس کو جائز کہا جاتا ہے اس کو تھوڑا سا آپ ضرور ایکسپلین کیجئے گا یہ بس اگر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا وہ کہتے ہیں آپ نے بس ایک چیز کو جائز کرنے کے لیے محاذق بہانہ بنایا تو پہلے تو انشورنس کی جو خرابی ہے اس کو ضرور آپ اس کو اس کی وضاحت کر دیں گے اور پھر اس کے بعد تکافل کے حوالے سے جو اس کی جواز کی صورت ہے اس کو بھی وضاحت سے بیان کریں گے تاکہ یہ کنفیوجنز دہیں یہ ہماری دور ہو سکیں دیکھیں انشورنس میں اور بینکنگ وغیرہ دوسرے جو اس طرح کے شعبے ہیں ان میں فرق کیا ہوتا ہے کہ انشورنس جو ہے وہ فائنانسنگ کے لیے نہیں ہوتا بلکہ یہ ڈسک کو مینج کرنے کے لیے ہوتا ہے آپ کی زندگی میں مختلف خطرات ہیں کبھی آپ کی زندگی کو خطرہ ہے کبھی آپ کے کسی گاڑی کو کسی مشینری کو خطرہ ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ اگر یہ ایک دم سے خراب ہو گئی تباہ ہو گئی تو میرے تو بہت پیسے چل جائیں گے تو اس کی جگہ کوئی آدمی مجھ سے تھوڑے تھوڑے پیسے لے لے اور وقت پڑھنے پر مجھے بنا کے دے دے تو یہ مجھے تھوڑا سا ہلکا رہے گا تو یہ رسک منیجمنٹ کا سارا کام ہوتا ہے اور اس کے اندر لوگ وہ تھوڑے سے پیسے انشورنس کمپنی کو دے دیتے ہیں جس کو پریمیم کہتے ہیں اور نتیجے میں ان کو کوریج مل جاتی ہے اور ان کا بڑا فائدہ ہو جاتے اب اس میں شرعی خرابی کیا ہوتی ہے شرعی خرابی یہ ہوتی ہے کہ آپ پیسے تھوڑے سے دے رہے ہوتے ہیں آپ کے ذہن میں ہوتا ہے اس سے زیادہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے بعض صورتوں میں کہ آپ کے پیسے ڈوب بھی سکتے ہیں تو اگر آپ پیسے دیتے ہیں اس مقصد سے کہ زیادہ پیسے آئیں تو یہ سود ہے بلکل ٹھیک ہے پیسے آپ دیتے ہیں اور آپ کے ڈوبنے کا بھی خطر ہے تو اس کے اندر یہ جوئے کا ایک الیمنٹ آ جاتا ہے قیمار ہو جاتا ہے اور کیونکہ یہ سب کچھ ایک ایسے واقعے پر ہوتا ہے جس کا پتہ نہیں ہے حادثہ ہوگا نہیں ہوگا آج ہوگا اگلے سال ہوگا آپ اس سال انتقال فرما جائیں گے یا کچھ اگلے سال انتقال فرما جائیں گے یا نہیں فرمائیں گے تو یہ تمام جو کیسز ہیں اس میں غرر کا الیمنٹ ہوتا ہے جس کو انسرٹینٹی کہتے ہیں تو خلاصہ یہ کہ اس میں تین یہ بڑی خرابیاں ہوتی ہیں اور زمنی خرابیاں اور ہو سکتے ہیں لیکن تین بڑی خرابیاں ہوتی ہیں اچھا پھر اس کے عام طور پر بڑی قسمیں دو ہیں ایک لائف انشورنس ہے ایک گوڈس انشورنس ہے تو جو لائف انشورنس ہے اس کے اندر آپ جو پیسے دیتے ہیں وہ بالاخر آپ کو یا آپ کے وارثوں کو مل جاتے ہیں تو اس کے اندر جوئے کا الیمنٹ ختم ہو جاتا ہے بھی سکتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی حادثہ ہی نہ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو زیادہ پیسے ملے سرویسز کی شکل میں تو وہاں پر جوئے کا الیمنٹ بھی آ جاتا ہے تو یہ تو اس کا ایک سٹرکچر ہے اور یہاں پر ہم اس کو منع کیوں کرتے ہیں منع مثلے کرتے ہیں کہ ہم جو کمپنی کو دے رہے ہوتے ہیں پیسے وہ کمپنی کی ملکیت میں جاتے ہیں اور کمپنی پھر ہمیں دیتی ہے تو ہمارے درمیان لینا دینا اس کو معافظہ کہتے ہیں تو معافظہ جب ہوتا ہے تو اس کے اندر اگر کم پیسے دے کے زیادہ لیں اس کو سوت کہتے ہیں اگر آپ کے پیسے جائیں اور واپسی پہ ڈوبنے کا خطرہ ہو اس کو کمار کہتے ہیں تو معافظے کے اندر یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں اگر یہ کام معافظے سے نکل جائے تو پھر یہی چیزیں جائز بھی ہو سکتی ہیں مثلا میں آپ کو کبھی حدیعہ دیتا ہوں محبت سے اور آپ کسی اور زمانے میں مجھے زیادہ حدیعہ دیتے ہیں تو کیونکہ ہم آپس میں لین دن معافظے کی بنیاد پر نہیں کر رہے بلکہ میں نے آپ کو محبت میں دیا آپ نے بھی کسی زمانے میں محبت میں دیا تیہ بھی نہیں تھا کہ آپ ضرور دیں گے اور یہ بھی نہیں تھا کہ اتنا دیں گے وہ خود بخود ایک ہو گیا محبت میں جیسے ہوتا ہے ہر جگہ پر تو اس کو ہم کہتے ہیں تبرو اور احسان اور جو تبرو اور احسان ہوتا ہے وہ ظاہرے کے جائز ہوتا ہے بلکہ اچھی چیز ہے پسندیدہ چیز ہے تو جو چیز معافظے میں سود ہوتی ہے وہ چیز جب تبرو اور احسان میں جاتی ہے تو اس کی کنجائش نکلاتی ہے اگرچہ شکل میں ویسی ہوتی ہے لینا دینا پائے جاتا ہے تو مسئلہ یہ تھا کہ انشورنس کے اندر کیونکہ مقصد جو ہے ریکوری ہے تو یہ ریکوری جو ہے وہ زیادہ پیسوں سے ہی ہو سکتی ہے کم سے نہیں ہو سکتی تو یہ تو کر نہیں سکتے تھے کہ اس میں سود نہ ہو یہ کر سکتے تھے کہ یہ سود کی بنیاد پہ نہ ہو بلکہ تبرو اور احسان کی بنیاد اس کو یوں بدلا جا سکتا ہے اس کے لئے پھر وقف موڈل اس کو بتایا گیا اور وقف موڈل کے اندر اگر ہم سمپل یعنی بہت پیچیدہ سی ایک چیز ہے لیکن میں صرف عوام کے سمجھنے کے لئے بتا رہا ہوں کہ انشورنس کمپنی میں ہم پیسے دے رہے تھے کمپنی کو کمپنی واپسی میں جو بدلا تھا ہمیں دے رہی تھی اور بہت سے لوگوں نے مثلا ہزار آدمیوں نے ایک حادثے کے لئے پیسے دی اور کمپنی کے بعد جو حادثے والے لوگ تھے مثلا پچاس تھے تو کمپنی نے پچاس لوگوں کو تو زیادہ پیسے دی باقی ساڑھے نو سو لوگوں سے پیسے لیے خالی تو جو بچت ہوتی تھی وہ کمپنی کی ہو گئی تو کمپنی کا بینیفیٹ انشورنس میں یہ ہوتا ہے جب ہم تقافل موڈل میں جاتے ہیں تو ہم برائراز پیسے کمپنی کو نہیں دیتے اچھا ایک وقف پول بنتا ہے ہم وقف پول میں چندہ دیتے ہیں کنٹریبیشن کرتے ہیں یہ جو آپ نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں ہیلا ہے تو ہیلا اس طرح نہیں ہے کیونکہ کمپنی کی اس میں ملکیت نہیں ہے قانونی طور پر وہ کمپنی کی اونرشپ میں نہیں ہے بلکہ وہ ایک اور لیگل انٹیٹی ہے ایک وقف ہے اس کو مل رہا ہے اچھا ہم وقف فنڈ میں ڈال رہے ہیں کمپنی کے ساتھ پھر ہمارا معاملہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ ہمیں تقافل کوریج دے دیں یا گوڈز کی تقافل کوریج دے دیں تو کمپنی کے ساتھ جب ہمارا یہ معاہدہ ہوتا ہے تو کمپنی اس کے لیے دو طریقے اختیار کرتی ہے ایک کمپنی یہ کرتی ہے کہ وہ عام کمپنی کی طرح آگے کاروبار کرتی ہے تو جس طرح شیئر میں لوگ پیسے لگاتے ہیں تو کمپنی وہاں سے شیئر کا ایک پروفٹ دیتی ہے آپ کو ڈیویڈنٹ دیتی ہے دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کمپنی جو ہوتی ہے وہ جو وقف کے پول ہوتا ہے تو اس وقف پول کے ساتھ کمپنی مزاربت کرتی ہے یعنی کمپنی یہ کہتی ہے کہ وقف پول پیسہ دے میں کام کروں گی اور پروفٹ آدھا آدھا کریں گی اس سے کیا ہوتا ہے کہ وقف پول کے اندر پروفٹ زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے پہلے مدر پانچ لگتے تھا اب چھے لگ ساتھ لگتے تھا اور یہ آدمی جب پیسے دے دیتا ہے وقف پول میں تو وقف پول کا یہ کنٹریبیٹر ہو جاتا ہے اس کا مسرب بھی بن جاتا ہے تو کبھی وقف پول اگر اس کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے اب جب بھی یہ کوئی حادثہ ہوگا تو جو بھی شرائط ہوتی ہیں اس کے لحاظ سے کمپنی بھی اپنے پروفٹ دے گی جو نارمل پروفٹ ہے اس کے اندر کوئی انشورنس کی کوریج نہیں اور وہاں سے جو وقف پول ہے وہ وہاں سے اپنا مسرف کے طور پر دے گا اور یہ دونوں ملاکے جو ان کو مل جائیں گے یہ تو خیر ٹیکنیکل ہے یہاں پہ جو فرق سمجھنے کا ہے وہ یہ کہ ہمارا پیسہ کمپنی کے پاس ڈائریکٹ نہیں جا رہا ہمارا ڈائریکٹ پیسہ ان کو نہیں جا رہا ہم تو چندے کے باکس میں ڈال رہے ہیں کمپنی اس چندے کے باکس کی مالک نہیں ہے کمپنی اس سے کاروبار کر رہی ہے اچھا کمپنی ہمیں جو واپسی پر حادثے پر کچھ دے رہی ہے تو وہ ہمارے پیسے دینے کی بنیاد پر نہیں دے رہی بلکہ ہمارے اس وقت پول کے کانٹریبیٹر ہونے کی بنیاد پر دے رہی ہے ہم مسرف ہیں اس کا جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ایک کواں وقف کر دیا تھا اہل مدینہ پہ تو اہل مدینہ بھی اس سے پانی لیتے تھے اور کیونکہ اہل مدینہ میں حضرت عثمان خود داخل تھے وہ تو وف کے طور پر دیا تھا لیا جو تھا وہ مسرف کے طور پر لیا تھا یہ دو الگ الگ چیز ہیں تو اس لحاظ سے جو انشورنس کمپنی ہوتی ہے اور تقافل کمپنی ہوتی ہے اس میں بہت فرق ہے وہاں پر لیندن کمپنی اور ہمارے درمیان ہیں یہاں پر کمپنی ہمارے درمیان نہیں بلکہ ایک درمیان میں وقت پول ہے اور ہم وقت پول کو دے رہے ہیں اور وقت پول سے بعض وصولی ہم وہاں سے کر رہے ہیں اور لائف انشورنس بھی ہوتا ہے کہ کچھ وصولی جو ہوتی ہے کمپنی کی طرف سے بھی ہوتی ہے وہ ایک شیئر ہولڈر کے طور پر ہوتی ہے تو اس لحاظ سے اس میں فرق کافی واضح ہے بہت شکریہ بہت واقعی طرح بہت واضح ہو گیا بڑی ڈی ٹیل کے ساتھ آپ نے جوابین آیت فرمائینا بہت شکریہ جزاک اللہ اگلا سوال ہے آپ کی خدمت میں اور وہ سوال ہم سے پوچھا محمد انور صاحب نے سعودی ریبیہ سے اگر قرآن کریم کے اوراک بہت پرانے ہو جائیں اور پڑھنے کے قابل نہ ہوں تو انہیں جلا کر راک کو پانی میں بہا دیا جائے تو ٹھیک ہوگا جی اصولی طور پر اس کی گنجائش ہے لیکن جلانا جو ہے آج کل کے عورف میں یہ توہین میں شمار ہوتا ہے خاص طور پر پاکستان میں اگر یہ کہیں پہ جلاتے ہوئے کوئی پائے جائے تو اس کے خلاف مقدمہ بھی بن سکتا ہے تو لہٰذا اس سے حد تل امکان بچنا چاہیے اور دوسری صورت تو بے عمل کرنا چاہیے دوسری صورت یہ ہے کہ جو کل بھی آئی تھی ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو اچھی طرح باندھ کے کسی پیکٹ میں اس کے ساتھ کچھ پتھر وغیرہ وزن وغیرہ ڈال کر آپ اس کو سمندر میں دریہ میں ڈال دیں اس کے نتیجے میں وہ گہرائی میں چل جائے گا اوپر نہیں آئے گا مسئلہ لہو جائے گا بیعت بھی سے بچانا مقصد ہے یا دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اس کو دفنا دیں لیکن ایسی جگہ دفنائیں جہاں پہ پاؤ نہ آتے ہو تو یہ بھی ایک صورت ہے اور آخری صورت وہ بھی ہے وہ حرام نہیں ہے لیکن مناسب نہیں ٹھیک بہت بہت شکریہ مناسب نہیں ہے جزاکہ اللہ جب مقصد صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کیا نام حرم کی تعریف کرنا حرام ہے نیز کیا نام حرم کو کسی بھی صورت دیکھنا جائز نہیں ہے کوئی گنجائش ہو تو وہ بھی بتا دیں بہت ہی مجمل سا سوال ہے نام حرم کی تعریف کرنا اگر اس کی خوبصورتی کی تعریف کرنا مقصد ہے یا ویسے اس کو ذاتی تعلق کی بنیاد پر تعریف کرنا تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی گنجائش نہیں ہے اس سے تو آپ اس کے تعلقات بڑھیں گے اور یہ تو منع ہے کل کی بحث میں بھی آ چکا ہے البتہ یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ نام حرم کی کوئی تعریف بھی نہیں ہو سکتی مثلا کوئی استاد ہے اگر وہ کسی مدرسہ میں پڑھاتا ہے اور پوزیشن لینے والی بچے کی کوئی تعریف کرتا ہے یہ بھی نام حرم کی تعریف ہے لیکن یہ ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد پر کوئی آپس کے تعلقات جو ہیں وہ ڈبلپ نہیں ہو رہے تو اسی طریقے سے جو امات المومینین ہیں ہم ان کی تعریف کرتے ہیں دوسروں کی تعریف کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے نام حرم ہیں جن کے ہم تعریف بھی کرتے ہیں لیکن انہوں نے کیا سوچ کے لکھا ہے یہ کبھی وضاعت کریں گے جزاک اللہ کشمی سے ایجانس خان صاحب پوچھتے ہیں ایک لڑکے اور لڑکی کی منگنی ہو گئی جس میں ایک بار ایجاب و قبول ہو گیا اور حق مہر بھی مقرر ہو گیا تو کیا اس طرح سے ان کا نکاح ہو گیا ہے یا نہیں ہوا جی اگر واقعتاً ایجاب و قبول ہو گیا ہے اور حق مہر بھی تیہ ہوا تھا تو صورت میں نکاح تو ہو گیا صرف شہد خطبہ نہیں ہے اس وقت سے شبہ ہو رہا ہوں اور بعض خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ منگنی پہ بھی نکاح ہو جاتا ہے پھر دوبارہ بھی ایک نکاح کرتے ہیں تو منگنی والا نکاح اگر باقاعدہ ایجاب و قبول سے ہوا ہے اجازت سے ہوا ہے تو وہ ہو گیا ہے شکریہ آپ گواہوں کی کا ذکر نہیں ہے جی گواہ تو ظاہر ہونے چاہیے دو گواہ کم از کم تو ہوں گے اگر دو گواہ ہیں منگنی میں تو بہت لوگ ہوتے ہیں بہت لوگ ہوتے ہیں بہت شکریہ جیسا جیسا رالپنڈی سے ہوچتے ہیں کہ اب بچہ اور بچی کی مدد رزاد دو سال ہے اگر مدد رزاد سے زیادہ دودھ پلایا تو کیا گناہ ہوگا جی مدد رزاد جو ہے وہ اس میں آئیم آناف میں اختلاف ہے امام صاحب کے ہاں ڈھائی سال ہے اور صاحب بین کے ہاں دو سال ہے اور راجہ یہ ہے کہ یہ دو سال ہیٹ صحیح ہے تو لہٰذا دو سال سے زیادہ عرصے تک دودھ نہیں پلانا چاہیے اور اگر دو سال سے زیادہ کسی نے پلایا تو دو سال کے اندر جو ہے اس میں تو رزاد قائم ہوگی اگر کسی سے کوئی رشتہ اس طرح کا ہوا تو باقی دو سال کے بعد اگر ہو تو اس میں بہتر ہوگا لیکن اس کو ہم رضائی رشتہ نہیں کہیں گے اور حرام بھی نہیں کہیں گے اور دو سال سے ڈھائی سال کی مدد میں کیونکہ ایک مفتاوی اکول موجود ہے تو اگر کوئی بیمار ہے بچہ اس کو زیادہ عرصہ دودھ پلانے کی ضرورت ہے یا اس کو دو سال تک کسی سستی کی ویسے نہیں چھوڑا سکے اب اگر دم سے نہیں چھوڑا تو کچھ دن اگر اسے مزید پلائیں گے تو گناہ نہیں ہوگا لیکن ڈھائی سال کے بعد تو یقینی گناہ ہے اور دو سال میں کچھ عرصہ پہلے ہی کوشش کر کے دو سال کے اندر اندر چھوڑوا لینا چاہیے جزاک اللہ جی بہت شکریہ علینا صاحب انڈیا سے پوچھتی ہیں کیا اپنی سالگیرہ والے دن روزہ رکھ سکتے ہیں اپنی سالگیرہ والے دن روزہ رکھ لیں تو اچھا ہے تاکہ سالگیرہ وغیرہ نہ ہو لیکن ویسے مطلب اس کی کوئی شریح حیثیت نہیں ہے اور جس طرح برسی پر کچھ نہیں منانا چاہیے اسی طرح اپنی سالگیرہ پر بھی کچھ نہیں منانا چاہیے اس کی کوئی دینی حیثیت نہیں ہے محمد موا صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں ٹیکس کے نظام کی شرن کیا حیثیت ہے ہر چیز پر ٹیکس لگانا اور جبرن جگہ ٹیکس وصول کرنا کیسا ہے جب آپ پہلے سے کہیں گے کہ ظالمانہ ہے تو ظاہر ہے اس کو ظالمانہ ہی کھا جائے گا لیکن ٹیکس جو ہے وہ ظالمانہ کے علاوہ بھی ہوتے ہیں اور یعنی حکومت باسورتوں میں لے بھی سکتی ہے تو اس میں اصولی بات یہ سمجھنا چاہیے کہ ویسے تو ٹیکس کی وصولی کرنے والے جو آشر ہوتا ہے سائی ہوتا ہے اس کے بارے میں وعیدے بھی ہیں کیونکہ عام طور پر وہ حکومت کے ماتحت ہوتے ہیں ان کو اختیارات ہوتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ زیادتی کر بیٹھتے ہیں تو لہٰذا یہ ایک پسندیدہ عہدہ نہیں ہے لیکن کیونکہ اسلامی جو مالیاتی نظام ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے اور اس کے ذمہ کام ہوتے ہیں تو اگر کوئی دیانتداری سے کرے تو جائز بھی ہوتا ہے تو اس وجہ سے لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں کہ ٹیکس ظالمانہ ہوتے ہیں ٹیکس جو ہے ظالمانہ اس وقت ہوں گے جبکہ حکومت کی جتنی ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو وہ عطا کرنے میں جو پیسے درکار ہیں وہ اس کو دیگر ذرائع سے مل جاتے ہوں اگر اس کو دیگر ذرائع سے نہ ملتے ہوں تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ عمام سے ٹیکس وصول کر کے اس کو کور کرے پہلے زمانے میں جو بنیادی ضروریات تھی وہ روٹی کپڑا مکان تک محدود تھی اور تھوڑا بہت انفریسٹرکچر ہلکا بھلکا ہوتا تھا آج کل تو ٹرانسپورٹ کے لیے جتنا انفریسٹرکچر چاہیے وہ بھی حکومت کے زمین ہے گیس کے لیے بجلی کے لیے جو انفریسٹرکچر چاہیے وہ بھی حکومت کے زمین ہیں اور ان کو بنیادی ضروریات آج کل سمجھا جاتا ہے اور اگر حکومت کسی علاقے میں لیز ہو چکی ہے ناکام ہو رہی ہو تو اس کو ناکامی سمجھا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت پہلے زمانے میں جو کام کرتی تھی اس کی ذمہ داریاں بڑھی ہیں تو لہٰذا اگر اس کے وہ پیسے پورے نہیں ہوتے یعنی زکاة اور خراج وغیرہ جو بھی صورتیں جزیہ کی ہوتی تھی تو جو موجودہ صورتیں ہیں اگر ان سے اس کے خرچے پورے نہیں ہوتے یا اس کے اپنے بھی وابڈا وغیرہ اس طرح کے کچھ ادارے ہوتے ہیں جہاں سے وہ کماتی بھی ہے تو اس سے بھی اگر پورے نہیں ہوتے تو حکومت کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنے مسارف کو کنٹرول کرتے ہوئے جائز حدود کے اندر ٹیکس لگائے تو یہ تو ایک اصولی بات ہوئی کہ ٹیکس کا لگانا بلکل حرام نہیں لیکن ایسا کھلا کھاتا بھی نہیں ہے جیسے انہوں نے کہا جگہ ٹیکس وہا رہا ہے تو حکومت کو اپنے مسارف کو کنٹرول کرنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے جو وسائل ہیں ان میں کرپشن سے بھی بچنا چاہیے اور پھر جا کر آخر میں اگر ضرورت پڑے تو ٹیکس لگا سکتے ہیں تو یہ ایک بات ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ یعنی یہ حکومت کی طرف سے ہم نے بات کی اب ادھر سے ہم آتے ہیں کہ جو ٹیکس ادا کرتا ہے اس کا کیا حکم ہے ٹیکس ادا کرنے والے کے ذمہ اپنی ذمہ داری ہے حکومت کی اصلاح اس کے ذمہ نہیں ہے لوگ کہتے ہیں حکومت کیونکہ ظالمان ہے لہذا ہم ٹیکس ادا نہیں کرتے تو میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کروں ایک صاحب کشمیری تھے وہ برطانیہ میں کاروبار کرتے تو وہ آئے میں تھے تو وہ اس سے کہلنا کہ ٹیکس بچانا انڈر انوائسنگ کرنا کم بتانا اپنے یعنی مالیات وغیرہ اس کی کتنی گنجائش ہے تو میں نے کہا کیوں آپ کو کیا مشکل ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے وہاں چالیس فیصد حکومت ٹیکس لیتی ہے تو چالیس فیصد تو کسی یعنی شریک کا حصہ ہوتا ہے ساٹھ فیصد ایک ہے ساٹھ چالیس ایک ہے تو انہوں نے کہا کہ اتنا زیادہ جو ہے نا وہ ٹیکس لیتی ہے تو میں نے ان سے کہا کہ جب اتنا ظلم ہو رہا ہے تو آپ وہاں کیوں آئے ہمارے پاس آئے نا ہم آپ کو فری میں کر کے دیں گے تو کہلنا کہ نہیں رہنا تو ہم نے وہی ہے کیونکہ وہاں پر سہولتے بھی بہت ہیں ٹیک ہے تو میں نے کہا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت چالیس فیصد لے کے آپ کو بہت کچھ دے دیتی ہے انہوں نے کہا ہاں یہ بات تو ہے تو آپ دیکھیں جہاں پہ چالیس فیصد تک بھی ٹیکس ہے لیکن کیونکہ ان کو انفرسٹرکچر اچھا دیا ہوا ہے ان کو میکنیزم اچھا دیا ہوا ہے ان کو پورٹ پہ سہولیات اچھی دیوئی ہیں تو ان کو تجارت کیونکہ روا ہے تو لوگ چالیس فیصد تک بھی دے رہے ہیں تو اگر پاکستان کی حکومت جو ہے وہ سہولیات تاجروں کو فرام کر دے اور تجارت کو تیز کروا دے فیول وغیرہ یہ لوڈ شیڈنگ وغیرہ کے مسائل ختم کروا دے اور یہ جو نیچے کا عاملہ پولیس وولیس یہ جو تنگ کرتے ہیں ان ایشیوز پر کابو پھالے تو لوگ ان کو تیس تیس چالیس چالیس فیصد بھی ٹیکس دے سکتے ہیں لیکن حکومت کی طرف سے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں مسارف میں کرپشن بھی ہے صفائی نہیں ہے اور ہمارے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی فکر نہیں ہوتی ہمیں حکومت کی فکر ہوتی تو لہذا میں کہہ رہا ہوں کہ جو ٹیکس دینے والا ہے اس کے ذمہ یہ ہے کہ وہ ٹیکس کو ضرور ادا کرے جب تک کہ اس کے لئے یعنی بالکل وہ سمجھے کہ میں ایکسس نہیں کر سکتا سروائیو نہیں کر سکتا اس سے پہلے اس کے لئے کسی کے ذمہ کے ٹیکس سے بچنے کی گنجائش نہیں شکریہ جزاک اللہ جی شریف خان صاحب پوچھتے ہیں اگر کوئی شخص کسی سے قرض لے اور قرض دینے والا ریال تبدیل کر کے پچاس ہزار پاکستانی روپے بھیجتا ہے قرض لینے والا امارات میں ہے تو اب وہ قرض کی ادائیگی روپے میں کرے گا یا پھر ریال کا حساب صحیح کرنی ہوگی دیکھیں جو بھی وصولی کی جاتی ہے نا قرض کے اندر وہ ہی اسی کو ادا کرنا ہوتا ہے اب اگر فرض کریں جس نے آپ کو قرض دیا ہے اس نے پہلے ریال کو پاکستانی اس میں کنورٹ کیا آپ کو پاکستانی ہینڈ اوور کی تو پھر آپ کے ذمہ پاکستانی ادا کرنا ہوگا اور اگر انہوں نے آپ کو ریال دے دیئے تھے کہ آپ اس کو کنورٹ کرا لیں تو اس صورت میں آپ کو جو ہے وہ ریال دینے ہوں گے اور اگر اس نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو ریال میں دوں گا لیکن ظاہر ہے کہ میں وہاں تو نہیں دے سکتا تو آپ مجھے اپنا وکیل بنا دیں میں آپ کے لئے کنورجن کرا دیتا ہوں پہلے یعنی ادھار تیہ ہوا اس کے بعد اس نے کنورجن کرائے گی تو اس صورت میں بھی ریال ہوگا تو جو چیز آپ کو ملی ہے وہ آپ کے ذمہ ہے ریال ملے ہیں تو آپ نے ریال واپس کرنے روپے ملے ہیں تو آپ نے روپے واپس کرنے چیک ہے بہت بہت شکریہ جی مفتی محمد عویہ صاحب بہت دیر سے آپ تشریف فرمایا میں آپ کی خدمت میں آ رہا ہوں محمد صادق صاحب لیرہ غازی خان سے پوچھتے ہیں جو تصویریں لوگو یا پرنٹ کی شکل میں جیکٹ وغیرہ پر ہوتی ہیں اسے نماز کی حالت میں پہن کر نماز پڑھنا یعنی ظاہر نماز کی حالت میں پہننا کیسا ہوگا نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگا یعنی ایسی جیکٹ جس کے اوپر جاندار کی تصویر بنی ہو یا قمیز ہو یا شٹ وغیرہ تو ایسی قمیز یا جیکٹ وغیرہ پہن کر نماز پڑھنا یہ قرآن سے خالی نہیں ہے اور پھر اس میں قرآن کے مختلف درجات ہیں تو جتنی تصویر جتنی یہ نمائع واضح ہوگی تو اتنی اس نماز میں زیادہ قرآن ہوگی لیکن یہ بات واضح رہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز کے علاوہ اس تصویر والی شٹ کو یا جیکٹ کو پہننا جائز ہے بلکہ نماز کے علاوہ بھی اس شٹ کا پہننا ممنوع ہے البتہ نماز کے اندر اس کی قرآن اور زیادہ بڑھی آتی ہے حدیث شریف میتا ہے کہ جس گھر کے اندر تصاویر وغیرہ ہو تو اس میں فرشتے نہیں آتے یعنی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے تو اس لئے اس بات کے اتمام کرنے چاہیے کہ ہر ایسی جیکٹ یا شٹ وغیرہ جس پر تصاویر وغیرہ بنی ہو تو اس کو کسی بھی حالت میں نہیں پہننا چاہیے البتہ نماز کی حالتیں تو اور زیادہ اس کی قرآن اور شنات بڑھی آتی ہے تو اس میں تو خصوصی طور پر اس کے تمام کہنے جائے کہ وہ شٹ نہ پینے جائے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ ابو عثمان صاحب گراجی سے پوچھتے ہیں فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا کیا حکم ہے اگر کوئی سورہ فاتحہ نہ پڑھے بس تھوڑی دیر کھڑا ہو کر رکو کر لے تو نماز ہو جائے گی فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا مستحب ہے فرض واجب نہیں ہے تو لہذا اگر کسی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تب بھی نماز ہو جائے گی بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر حافظ غفور صاحب دبائی مرک عبد المجید صاحب جلال صاحب کے پی کے بنت عارف صاحب وفاہ کینٹ حافظ عامل صاحب سعودی عرب محمد عرشد عثمانی صاحب سعودی عرب عنایت اللہ صاحب گجرات موین الدین صاحب مسکان جعوید صاحبہ کراچی محمد جمیل صاحب غلام مصطفی صاحب مانسیرہ شہراز مقصود صاحب کشمیر یہ سوال آج کے پروگرام میں ہم شامل نہیں کر سکے بوجود یہ سوال ہم تک پہنچ چکے ہیں آپ کے تسلی کے لئے عرض کر رہا ہوں اور انشاءاللہ جو جمعہ کا ہمارا سیگمنٹ ہوگا جمعہ کی نشست ہوگی کیونکہ کل آف ہے تو جمعہ کی نشست میں آپ کی یہ تمام سوالات ہم انشاءاللہ پروگرام میں شامل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے بارحل آج کی اچھی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توازعاللہ رفعہ اللہ جو شخص اللہ رب العزت کے لئے توازو اور آجزی اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اسے بلندی اور رفعت عطا فرماتے ہیں تو ناظر محترم آجزی اختیار کرنی چاہئے اور آجزی ہے کیا آجزی کا مفہوم یہ ہے کہ جب اگر ہمیں کسی کی ایک برائی نظر آئے تو اس برائی کو دیکھ کر ہمیں اپنی دس برائیاں نظر آ جائیں تو یہ آجزی کا ایک بہتر مفہوم ہے اللہ رب العزت ہمیں آجزی کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا آجز بندہ بنائے اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کو اختتام کریں گے پرسوں آپ سے ملقات ہوگی تب تکر اجازت دیجئے اللہ حافظ